جو دل رکھتے تھے لیکن شعور نہیں رکھتے تھے جو ذہن رکھتے تھے لیکن فکر نہیں رکھتے تھے جو آنکھ رکھتے تھے لیکن بصیرت نہیں رکھتے تھے جو کان رکھتے تھے پر سمات نہیں رکھتے تھے جو زبان رکھتے تھے لیکن حق ہوئی نہیں رکھتے تھے ایسے ہی سارے لوگوں کو قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام اور مقصد سے شعور اتا کیا سننے اور سمجھنے کی صلاحیت اتا کی بصیرت دیا حق گوئی سکھایا اور کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی علی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین معزز ناظرین سلام علیکم جو لوگ دل رکھتے تھے لیکن شہور نہیں رکھتے تھے جو لوگ ذہن رکھتے تھے لیکن فکر نہیں رکھتے تھے جو لوگ آنکھ رکھتے تھے لیکن بصیرت نہیں رکھتے تھے جو لوگ کان رکھتے تھے لیکن سماعت نہیں رکھتے تھے جو لوگ زبان رکھتے تھے لیکن حق گوئی نہیں رکھتے تھے ایسے ہی لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے سماعت کا طریقہ سکھایا فکر کرنے کا طریقہ سکھایا حق گوئی کرنے کا موقع دیا کہ کیسے آپ کو آواز اپنی بلند کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کا مقصد بہت بڑا ہے اسے سمجھنا بہت آسان نہیں ہے اس کے لئے تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے سامنے جو بھی بیانات ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے ایک بڑی محنت ہوتی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں گزشتہ قسط کی بات کریں تو ہم لوگوں نے امام سجاد علیہ السلام کا ذکر کیا تھا آج کے اپیسوڈ میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں ان کے نورانی کلمات کے ذریعے مقصد حسین کو سمجھتے ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں شو پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام آلی جناب مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک بر پھر سے آپ یہاں پر موجود ہیں یہ یقین خدا کی انعیت اور توفیق ہے اور ایام آزا میں امام حسین اور امام حسین کی معارفت اور شناخ سے متعلق گفتو کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے حسین شناسی میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ہم لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ آج ایک بر پھر سے مولانا صاحب ایک بیسک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر مسئلے میں قرآن حدیث یا معصومین علیہ السلام کے قول کے کیا ضرورت ہے کیونکہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں جتنے بھی نورانی ارشادات ہیں ان کے یعنی سے مقصد قربلا کو سمجھنا ہے تو امام محمد باقیر علیہ السلام کے قول اور ان کے نورانی کلمات کو ذکر کرنے کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ یہ سو سال چودہ سو سال پرانے ہیں آج روشن فکر کے لوگ ہیں اچھا اور بہتر سوچنے والے لوگ ہیں تو اس کو زیادہ اہمیت ہم دے سکتے ہیں دیکھیں میں سلسلے میں ارض کروں کہ یہ صحیح ہے کہ چلیے آج کے لوگوں کے جو روشن فکر اور دانشور ہیں ان کے کلام سے استفادہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن معصوم کے کلام کے علاوہ اور قرآن کے کلام کے علاوہ کسی کا کلام ہر دور کے لیے حجت نہیں ہے ہر دور کے لیے نہیں آج کے لوگوں کی باتیں آج کے زمانے کو دیکھ کر کے ہیں مگر معصوم کا قول جو ہوتا ہے وہ ہر زمانے کے اوپر نگاہ کر کے وہ فرماتے تھے اور وہ کسی چیز کے تعلیم دیتے تھے قرآن خود کہتا ہے اپنے کے بارے میں کہ وَنُنَزْلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَا شِفَا قرآن میں جو کچھ ہے وہ شفا ہے شفا ہے اور معصوم خود فرماتے ہیں اپنے سلسلے میں کہ اِنَّ حَدِيثَنَ يُحْيِ الْقُلُوبِ ہماری باتیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں کون ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے کہ میری بات میرا کلام میرا نظریہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کرنے والا ہے سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہے معصوم کے کلام کی ان کا جو کلام ہوتا ہے نپاتلہ ہوتا ہے ذمہ دارانہ ہوتا ہے اور وہ یہ پروردگار کے اشارے سے ہوتا ہے یعنی ہمیشہ کام آنے والا باقی رہنے والا یعنی شریعت ہمیشہ رہی ہے ہمیشہ رہے گی تو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کی باتوں کو میار قرار دیا جائے گا ہر دور میں آنے والے لوگوں کی باتوں کو کوئی میار نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ آج بھی ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ معلومات ہم اماموں کی کریں رسول کی کریں اور ان کے نورانی کلمات کا جو نمونہ پیش کریں ہماری زندگی میں کس طرح سے ہم عمل کر سکتے ہیں بہت سب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ امام محمد باقی رہی علیہ السلام نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد قیام امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لئے کیا احتمام کیا جی بہت ہی امدہ یہ سوال ہے کہ امام خود امام باقی رہی علیہ السلام کے بارے میں امام باقی رہی علیہ السلام اگرچہ وہ بہت کچھ ملتا نہیں ہے خالی یہ پتا ہے کہ موجود تھے اگرچہ وہ تین سال یا چار سال کے عمر میں تھے کربلا میں موجود تھے مگر خود آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت میرے دادا کو شہید کیا گیا اس وقت کے حالت اور اس وقت کا منظر میری نگاہوں کے سامنے اور مجھے یاد ہے جب میرے دادا کو قتل کیا گیا ہے یہ باقیدہ آپ نے تو امام باقی رہی علیہ السلام نے امام ظلالعبدین علیہ السلام کی طرح مقصد امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے اور پیغام اور قیام امام حسین کو آگے بڑھانے کے خاطر بہت سے قدم اٹھائے ہیں مثلا امام باقی رہی علیہ السلام ہی کہ احادیث میں اور سیرت میں آپ کو ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی آزاداری کے لیے امام نے فرمایا کہ تم لوگ امام حسین کی آزاداری اپنے گھروں میں کرو قائم کرو برپا کرو پانچویں امام نے فرمایا ہے کہ آزاداری امام حسین علیہ السلام اپنے گھروں میں برپا کرو یہ کیوں امام علیہ السلام فرطا کہ گھر گھر ذکر امام حسین علیہ السلام ہو اور اس طریقے سے قیام امام حسین کے مقاصر لوگوں تو پہنچے اور اس کو زندہ کیا جا سکے تو یعنی یہ جو کلچر ڈیولپ کیا گیا تھا یہ طریقہ یہ امام محمد باقیر علیہ السلام نے بھی آگے بڑھایا جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام اور اسی طریقے سے امام باقیر علیہ السلام اپنے گھر میں بھی مجلس برپا کرتے تھے اپنے گھر میں بھی باقاعدہ طور سے شہادت امام حسین اور جبریل نے بیان کیا خدا نے پہنچایا اس میں تھے وہ کسی طرح کوئی شک نہیں اسی لئے اس کو ہم ایک تقرب خدا کے ایک ذریعہ سمجھتے ہیں یقینا تو امام سجاد باقیر علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا تعقید کی کہ گھروں میں مجلس کرو اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے لئے گیریہ کرنے کا ثواب بیان کیا آپ نے کہ گیریہ کرنے کا کیا ثواب کیا فضیلت رکھتا ہے یہ کیوں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو امام حسین کے غم میں آنسو بہائے گا اس کے لئے اتنا عجر ملے گا جو امام حسین علیہ السلام کے لئے گریہ کرے گا اس کے لئے اتنا خداوند عالم عجر عطا کرے گا اس کو جنت اللہ عطا کرے گا یہ کیوں تاکہ اس کے ذریعے سے امام حسین کے شہادت کو بیان کریں بھی اور ان کے مقصد کو زندہ کریں ایک یہ چیز اس کے بعد آپ خود دیکھیں مثلا جیسے فرمایا کہ ایک قطرہ آنسو ایک قطرہ آنسو کی جزا کے سلسلے میں آپ نے فرمایا اور جیسا کی روایتوں میں ہے کہ خداوند عالم اتنا عظیم عجر دے گا انسان سوج بھی نہیں سکتا اس کے لئے تصور نہیں کر سکتا ایک قطرہ آنسو بلکہ بعض روایتوں میں تو ملتا ہے ایک قطرہ آنسو کو اگر خداوند عالم آتش جہنم کے اوپر ڈالے تو آتش جہنم سرد ہو جائے ایک قطرہ آنسو میں اتنی فضیلت اور اتنا یہی آنا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ کیوں امام نے ایسا فرمایتا کہ اس کے ذریعے سے مقصد حسین کو زندہ رکھیں اور شہادت امام حسین کو زندہ کریں یا ایک بہت اہم چیز پائی جاتی امام علیہ السلام کے حیات میں کہ آپ نے وسیعت فرمای اور بہت سے چیزوں کی وسیعت فرمای ہے امام باقر علیہ السلام نے وسیعت فرمای کہ آپ نے فرمای اوقف لی من مالی یا من منا لی قذا و قذا انوادبو تندبونی عشر سنین بمنا کہ آپ نے فرمایے کہ میرے مال سے کچھ مال مخصوص کر دیا جائے میری ماتم کے لئے اور میرے مصیبت کے لئے جوہے وہ گریہ کرنے کے لئے منا کے میدان میں اور ایام منہ میں دس سال تک میرا ماتم کیا جائے میرے مال سے امام محمد باقر علیہ السلام نے وسیعت کیا ہے دس سالوں تک میرے اوپر ماتم کیا جائے منہ کے میدان میں کہیں اور ہو سکتا تھا مگر منہ کے میدان میں کیوں اس لئے کہ وہاں پر دنیا سے لوگ اکٹھا ہو کر کے جمع ہوتے ہیں آتے ہیں لوگ اور جب وہاں جمع ہوتے ہیں لوگ جب دیکھیں گے کہ امام باقر علیہ السلام کی مجلس ہو رہی ہے تو اس سے کیا مقصد ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ امام حسین اور امام باقر امام زین العبدین علیہ السلام کی مسئیبت کے اوپر اگر ازاداری ہو رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مقصد کو زندہ کیا جائے نہ یہ کہ صرف اپنے نام کو زندہ کیا جائے یہاں مقصد یہ ہے تو اس طریقے سے امام باقر علیہ السلام یہ بات یہاں پہ آج آپ نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو چیز ہم لوگ کر رہے ہیں مجلس برپا کر رہے ہیں تو یہ امام نے حکم دیا تھا ہم یہ لسلت کے امام کر رہے ہیں باقعدہ چلیے بہت شکریہ کیونکہ لوگ اکسس حوال کرتے ہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر مجلس کرنا اور انتظام کرنا یہ تو ایک آج ہم شاید پہلی بار سن رہے ہیں کہ امام نے وسیعت کیا تھا کہ مال نکال دو جی جی باقعدہ دس سال کی قید لگائی ہے دس سال تک امام وسیعت علیہ السلام نے ملکہ آج ہم لگا اگر کچھ مال نکال کے کر رہے ہیں تو ہمیں خوش ہونے کے ضرورت ہے یا صحیح جگہ مال جا رہا ہے صحیح جگہ مال جا رہا ہے اسی کے ساتھ اگر امام وسیعت علیہ السلام کی منزلت سمجھنا ہے یا ان کی عظمت سمجھنا ہے تو امام محمد باقیر علیہ السلام نے بہت سے دیکھیں ساجی صاحب ہم لوگ کے پاس زیادہ وقت نہیں کیا بتائیں لیکن اگر آپ دیکھیں ہاں بس مختصر یہ عظم کرسیں کہ امام باقیر علیہ السلام نے فرمایا عظمت امام وسیعت علیہ السلام کو ظاہر کرتے ہوئے ان الحسین صاحب کربلا قتل مظلومن مقروبن اتشان انہیں فرماتے ہیں کہ امام وسیعت علیہ السلام کربلا میں پیاسے زبا کیے گئے مظلوم قتل کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے اوپر قسم کھائی ہے کہ کوئی بھی مقروب کوئی بھی غم زدہ کوئی بھی پریشان حال ان کے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس کے ہر غم کو ہر پریشانی کو دور کر دے گا یعنی اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنی پریشانی لے کے جاتا ہے غم زدہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ کوئی نہیں جائے گا مگر یہ کہ ہم اس کے غم کو دور کر دیں آج بھی ہے آج بھی یہ شرف امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے کسی کے زیر قبہ دعا قبول کرنے کے عوادہ نہیں کیا گیا ہے زیر قبہ امام حسین علیہ السلام دعا قبول ہوتی ہے صرف امام حسین علیہ السلام کے گمبت کے نیچے یہ دعا کے قبولیت کے جگہ بتائی گئی ہے کسی اور جگہ اگرچہ وقت اور دوسرے مقام مگر امام حسین علیہ السلام کو ان کے قربانی کی بنا پر ان کے عظمت کی بنا پر خدا نے یہ منزلت عطا کی ہے اسی طریقے سے بعض روایتوں میں اسی لئے لوگ انہیں بادشاہ کہتے ہیں اسی لئے ان کے خاک میں شفا رکھی ہے خدا و اندعالم نے اور کسی کے اسی لئے بقیہ امام نے منع فرمایا کہ میرے قبر کی مٹی نہ کھانا یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لئے یہ فضیلت مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے لئے تو اس کے بعد اس کے عمر میں اضافہ کرتا اللہ تعالیٰ جو بھی آتا ہے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی امام حسین کے پاس جاتا ہے لے کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں اضافہ کرتا یعنی آگر آج ہم زیارت کے لئے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تو کیا یہ چیزیں آج بھی ہمیں میرے آج بھی ہے اسی لئے تو جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا میں اسی لئے کہہتا ہوں کہ جو امام کا قول ہے وہ کل کے لئے بھی ہے آج کے لئے بھی ہے اور آنے والی دنیا کے لئے بھی ہوتا ہے اس لئے ہمیں کلام معصوم سے تمسک کرنا چاہے کسی اور کے کلام اس لئے کہ ان کا کلام منشے پروردگار کے مطابق ہوتا ہے بلکل بے شک تو یہ عظمت امام حسین علیہ السلام ظاہر سی بات ہے امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی پیش کی اللہ کے لئے تو آج ان کی خاک ہم لوگوں کے لئے خاک شفا بچ گئی ہے اور ان کے روزے کے نیچے اگر آپ جا کے دعا مانگتے ہیں تو قبولیت کا سبب بنتی ہے اور کئی بھی ایسے موجزات رونما ہوئے تھے کربلا کے میدان میں جو آپ سب کو متاثر کر سکتے ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام سے انشاءاللہ موقع ملے گا تو اسے پڑھئے گا ضرور لیکن جیسا کہ آپ نے شروع شروعاتی دور میں ابھی ذکر کیا تھا کہ امام محمد باقری علیہ السلام کربلا میں موجود تھے تو کیا کہیں پہ کوئی ان کا قردار ملتا ہے کسی طرح کا کوئی ایکشن ملتا ہے کربلا کے اس میں کیوں نہیں دیکھیں یوں تو بہت آپ نے صحیح کہا کہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور ہی بھی آپ کی اس وقت عمر چار سال سے زیادہ نہیں تھی تین سال اور چار سال بتائی جاتی ہے اس طرح سے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے پہلے امام نے خود بتایا کہ مجھے یاد ہے اور میرے دادا کا شہید کیا جانا اس موقع پر لیکن ایک تاریخ میں میں نے ایک جگہ اور دیکھا ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جب ہمراہ اسیران کربلا جب دربار ابن زیاد میں پہنچے ہیں اور وہاں پر جب تمام لوگوں کو یزید کے سامنے کھڑا کیا گیا اور یزید جو ہے وہ اپنے نشے میں چور تھا کہ ہم نے اہل بیت کو قتل کیا اور ان کے بچوں کو اسیر کیا تو اس نے درباریوں سے مشورہ کیا اور جو اس کے درباری تھے ان سب نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یہ بھی مشورہ وہاں پر لیا گیا تو اس وقت ایسے موقع پر امام باقر علیہ السلام دربار یزید میں اسیران کربلا کے ساتھ اور جس وقت آپ کی عمر بہت کمسین ہے یعنی چھوٹی عمر اس وقت آپ نے یزید کو ایسا رسوہ کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا امام محمد داخل علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کیلئے اس کا ذکر ہم لوگوں تک نہیں پہنچا یہ ماجرہ اس طرح سے ہے کہ جب یزید نے مشورہ کیا اسارہ اسیروں کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو جو درباری تھے اس کے ان لوگوں نے اسیروں کے قتل کرنے کا مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو اس وقت امام باقر علیہ السلام نے کلام کیا اور آپ نے اپنے کمسینی کے عالم کے باوجود اسے جواب دیا ہے اور آپ نے حمد خدا کی اور حمد خدا بجا لانے کے بعد یزید کو خطاب کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے یزید کہ جو تیرے اردگرد درباری ہیں ان سے تُو نے جو مشورہ کیا ہے ان لوگوں نے فرعون کے درباریوں کے مشورے کے برخلاف تجھے مشورہ دیا ہے ان لوگوں نے یہاں جناب موسیٰ اور جناب حارون کے بارے میں فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا تو ان درباریوں نے جناب موسیٰ اور جناب حارون کے سلسلے میں مشورہ یہ دیا تھا کہ ان کو محلت دے دی جائے ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن تیرے درباریوں نے ہم اسیروں کے سلسلے میں قتل کا مشورہ دیا ہے یہ لوگ ان سے بتر ہیں اور اس کی وجہ اور اس کی علت مجھے معلوم ہے تو جب آپ نے کہا کہ مجھے اس کا سبب معلوم ہے تو یزید نے پوچھا کہ کیا سبب ہے اس کا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون کے درباری جو تھے وہ حلال زادے تھے اور جو تیرے اور تیرے درباری ہیں وہ غیر حلال زادہ ہیں اور پیغمبر کو اور پیغمبر کی اولاد کو سوائے حرام زادوں کے کوئی دوسرا قتل نہیں کرتا ہے نہیں کر سکتا آپ نے یہ جواب دیا ان کو امام محمد درباری یزید میں جواب دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں درباری یزید میں اور ان کو یعنی اس طرح سے درباریوں کو آپ جہے وہ غیر حلالی ہونا ثابت کر رہے ہیں اس لیے کہ پیغمبر اور پیغمبر کی اولاد و ذریعت کو وہی قتل کرتے ہیں کہ جو غیر حلالی ہوتے ہیں امام باقی علیہ السلام کے یہ جواب سن کر کہ مبھوط ہو گیا یزید اور اس کو پاس کوئی جواب نہیں تھا اس طرح سے امام باقی علیہ السلام کا کردار باقاعدہ درباری یزید میں ملتا ہے اور آپ نے اس طرح سے ملتا ہے یہ چیز اور بھی تاریخ کے گوشوں میں اگر دیکھا جا تو ہو سکتا ہے ملے لیکن یہ بہرحال امام محمد داقی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں ان کے صحابیوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہاں امام علیہ السلام ملت کس طرح کی کالیٹی تھی ان کے اندر فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جو شہید ہوئے ان تمام چاہنے والے اور ساتھیوں کے ایک تو محبت جس قدر معرفت اور شناخت امام حسین علیہ السلام کی منزل کے اوپر تھے وہ بہت بلند منزل تھی ان کی جو معرفت کی تھی اس کے علاوہ آپ نے جو ایک اشارہ کیا ہے روایت میں کہ وہ یہ کہ یہ وہ افراد تھے جن کو زمانے کی تکلیف اور جنگ کی حالت کی مسئیبت اور عذیت ان کے بدن کو عذیت نہیں کرتی تھی اور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتی تھی اس طرح سے امام باقی علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا کہ ایسے افراد تھے کہ امام باقی علیہ السلام نے امام حسین کے شہادت سے یعنی شہادت سے پہلے خود اپنے ساتھیوں سے امام حسین نے فرمایا تھا کہ پیغمبر نے مجھ سے فرمایا یہ روایت نقل ہوتی ہے امام باقی علیہ السلام سے کہ میرے دادا نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ میرے نانا نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ان قریب تم عراق جاؤگے سفر کا وہ عراق کا سفر درپیش ہوگا اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ تُسْتَشْحَدُ بِهَاق تم شہید کیا جاؤگے وَإِسْتَشْحَدُوا مَاكَ جَمَاعَةٌ اور ایک گروہ تمہارے ساتھ شہید کیا جائے گا لَا يَجِدُونَ عَلَمَ مَسِّلْ حَدِيدُ کہ جن کے بدن کے اوپر تلواروں اور نیزوں کی جوہے وہ سختیاں عذیت نہیں پہنچائیں گی تکلیف نہیں پہنچائیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو راہ خدا میں قربانی دینے میں ایک ذرہ برابر بھی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے تو آج بھی اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کے ساتھیوں میں اپنے کو شمار کرتے ہیں تو ہمیں بھی راہ خدا میں کسی بھی طریقے کی دنیا کی مصیبتوں کو عذیت نہیں سمجھنا چاہیے اچھا محل صاحب یہاں پہ چھوٹا سا پوائنٹ نکالنا چاہوں گا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ہم بات کرتے ہیں اور ہم لوگ ساتھی ساتھ ایک دعا بھی کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے لئے تو اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے کہ جو ساتھی کی ضرورت امام حسین علیہ السلام کو تھی جس طرح کی لوگوں کی وہ صفت اور وہ قولیٹی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے امام زمانہ علیہ السلام اشارہ کیا یقینا یعنی جب امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین کے چاہنے والوں کی یہ خصوصیت تھی تو پھر آج بھی اگر ہم اس زمانے میں ہم امام مہدی جلاللہ تعالی فردو شریف کا انتظار کرتے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں طلب کر رہے ہیں تو اگر آ جائیں اور ان کے ساتھ مشرکوں سے اگر جنگ کرنے کے نوبت آئے تو پھر ہم کو بھی کسی طرح کی دنیا کی پریشانی اور عذیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے اور قبل اس کے امام کے ساتھ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر ان کا ساتھ دیں ان کے آنے سے پہلے ہم دنیا کی مسئیبتوں کو برداش کر کے تقویٰ الہی کے راہ پر آ جائیں اور اپنے آنے تیاری کریں تاکہ ایک چیز ہم لوگ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی جو کالیٹی تھی وہ کالیٹی آج کے انسانوں کو اپنے اندر پیدا کرنی پہتے ہیں پیدا کرنی چاہیے اور یہی سچا چاہنے والا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کھلی سن کے کام ہو جائے گا یا ہم ہو یا کوئی بھی ہو بے شک یعنی شناخت امام حسین علیہ السلام کے معنی میں سے یہ معنی بھی ہے کہ آج ہمیں بھی وہی معرفت امام حسین پیدا کرنی چاہیے جو کل چاہنے والوں نے امام حسین کی پیدا کی تھی تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کے نصرت کے لئے حاضر ہو سکے ہیں بس اب آج بھی الحمدللہ ہم سب لوگ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا امام محمد باقیر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق دلا کر کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں یہاں پر لوگوں کو یہاں یقیناً دیکھیں جو بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ناظرین اکرام کے معصوم کا کوئی بھی کلام یا کوئی بھی فیل یا کوئی بھی عمر بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا بے شک بے شک اور اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شوق دلایا ہے یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو امام حسین کی زیارت کا شرف اور اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو لوگ مر جائیں امام حسین کی زیارت کرنے کے لئے اتنا زیادہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ لو یعنی قربان ہو جائیں جانے کے لئے اور ہوئے بھی ہیں کچھ لوگ لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین من الفض لما تو شوقا یعنی جو کچھ زیارت امام حسین میں فضیلت میں اللہ نے رکھا ہے اگر اس فضیلت کو معلوم کر لیں انہیں پتا ہو جائے تو شوق اور دیدار امام حسین زیارت کے شوق کے لئے لوگ جو وہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جائیں اور شوق میں مر جائیں یا باقاعدہ تعبیر مر جانے کی آئی تو اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے باقر علیہ السلام یہ شوق پیدا کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جب صاحب قبر کے سامنے ظاہر جا کے کھڑا ہوگا اور زیارت کا نظرانہ پیش کرے گا امام حسین علیہ السلام کی قربانی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا میں آپ کی مظلومیت کو یاد کرے گا اور جب مظلومیت کو یاد کرے گا تب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ حسین ابن علی جیسی عظیم شان ہستی نے اگر قربانی دی ہے تو کس مقصد کے لئے قربانی دی ہے وہ مقصد فوراں انسان کے سامنے آئے گا اور اس کے بعد اس مقصد کے اوپر عمل کرے گا اور اسے زندہ رکھے گا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں شرب بھی بیان کی اسی مقصد کے لئے اور ظاہر جب جائے تو اس کے ذہن میں یہ فضیلت خیال رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس کے لئے قربانی پیش کی اور نہ تشویق کے لئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ امام باقی علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا کہ مرو امر کرو حکم دو شیعتنا بزیارت قبر الحسین علیہ السلام ہمارے شیعوں کو امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کرنے کے لئے کہ فَإِنَّا اِتْيَانُهُ امام حسین کی زیارت کے لئے جانے سے يَزِيدُ فِي الرِّزْق رزق میں اضافہ ہوتا ہے وَيَمُدُ فِي الْعُمر اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے وَيَدْفَعُ مَرَا فِي السُو بُرَائیاں دور ہوتی ہیں اور ہر مومن کے اوپر جو امام حسین علیہ السلام کی امامت کا اور ان کے ولایت کا اقرار کرتا ہے ہر اس مومن کے اوپر ہر چاہنے والا چاہتا ہے اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچا دے یہ کیوں اور یاد رکھیں اسی لئے دیکھیں کہ وہ لوگ کے جو امام حسین کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں ان کے اندر دین ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دین نہیں ہوتا ہے وہ خوف رکھتے ہیں اور وہ راہ حق کے اوپر قائم ہوتے ہوئے خدا کی حقام کی پابندی کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ اس سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو زندہ رکھنے کا موقع ملتا ہے اور امام حسین نے جس دین کے لئے اور جس حدف کے لئے قربانی دی ہے اس قربانی کو ہم لوگ اپنی زیارت سے زندہ رکھتے ہیں جی بالکل چلیے حالات ایسے ہیں کہ ایک دو سال سے لوگ زیارت پر نہیں جا رہے ہیں جی جن کو موقع مل رہے جائیں موقع دے کہ اللہ سب کو پھر سے دوبارہ اسی طرح سے نصیب فرمائے اللہی آمین اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہر سال یہ موقع ملے ہم لوگ زیارت پر جائیں ملان صاحب بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھوڑا سا اچھا رہا دور موقع ملا ہے زیادہ تو زیادہ باتیں انشاءاللہ ناظرین تک کل پہنچیں گے انشاءاللہ تو جیہا ناظرین اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اگلے اپیسوڈ میں آپ ایک بار پھر سے اس پروگرام کو دیکھیں گے اور ہم آئیے ساتھ جڑیں گے حسین شناسی میں امام حسین علیہ السلام کی معرفت اور زیادہ ہم لوگوں کو مطلب حاصل ہو اضافہ ہو اسی امید کے ساتھ اگلے پروگرام کیا جائے گا کہ دوسرے امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے دیکھتے رہے چانل وین بہت بہت شکریہ امام حسین علیہ السلام